معروف قانوندہ عدیب دانشور اور سیاسی و سماجی رہنما نور الدین سرکی کی یاد میں ایک شاندار و باوکار تقریب کا انعقاد کیا گیا مقلب رادری و آرٹس کونسل آف پاکستان کے زیر احتمام منقضہ اس تقریب میں رحمان ڈینو محیسر نے نظامت کے فرائض انجام دیئے تقریب کی مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر محتاب اکبر راشدی تھی جبکہ صدارت سیکیٹری تعلیم سندھ غلام اکبر لغاری نے کی اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مقررین نے نور الدین سرکی کی زندگی کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی اور انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا سید غلام شاہ نے کہا کہ سرکی صاحب اصول پرست اور انصاف پسند شخص تھے وہ ایک اچھے شاعر اور دانشور بھی تھے انہوں نے کہا سرکی صاحب بیچ میں پڑے تیرہ سو کا مسئلہ تھا اسی ٹائم جیم سے نکالا اور مامرہ سے جھلوں گے سائن جیم سے تو اس لوگ آنے تھے اس طرح سے مسائل کو جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے ابھی رحمان صاحب آکے کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے میں اور کچھ نہیں کیوں میں تو یہ پورا آرٹیکل لکھ کے آئے ہوں جیسے دوست نے بولا ہے لیکن میں اس کو وقت کی نظارت سے آرٹیکل پڑھ نہیں گا میں حوالے کر دوں گا اے ٹو زی میں نے اس میں تفسیل کیا باقی یہ شاعری کے حوالے سے میرا یہ گزارش ہے کہ ایک تو نائنٹین فیفٹی میں انہیں ایک مخصوص پاور نے زندگی کا پہلا شیئر جو ہے وہ مشاعرہ تھا لارکانے میں وہاں پر انہوں نے پڑھا تھا اس کے دو شیئر بھی سنانا چاہتا ہوں اسانج بی وطن میں بے وطن آئیوں مگر کوئی پدھائے غیر جہت میں وطنوارا جو چھاتی ہے معروف دانشور عدل سمرو نے کہا کہ نور الدین سرکی ایک سچے محب وطن تھے انہوں نے آخری دم تک آمریت کے آگے ہار نہیں مانی وہ ایک عظیم انسان تھے ان کا کہنا تھا کہ موسیقی موسیقی اس شیئر سخت تک آہیں موسیقی موسیقی 所以 موسیقی موسیقی ارہی سرکی صاحب رست و اختیار کا زمانہ رست و نو ہے عام طورت ایڈے قسم میں آمانہ ہمانوں زمانہ ہمانوں میں چریا گلیاں میں دانا ہے چریا پاگل مانوں یہ پانا میں گلیاں ہیں ڈپٹی کمشنر کیماری مختار علی عبدو نے کہا کہ نوردین سرکی جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پیش کروں کہ آج کے لگر آپ کو ہر جگہ لنگر کھانے ملتے ہیں جہاں لوگوں کو فری کھانا کھلایا جاتا ہے لیکن نوردین سرکی کے پاس فری لنگر کھانا تھا سیاسی قیدیوں کے لیے اور ان کے لیے ہمیشنہ بغر پیسے گل بحسیت انسان میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت اچھے بات تھے کہ ہمارے سامنے ان کا بیٹا جناب شاہر سرکی صاحب نہ صرف ایک کامیاب انسان ہے بلکہ ان کی جتنی بھی اولادیں تھیں وہ تمام کے تمام کامیاب ہیں سیکریٹری تعلیم سندھ غلام اکبر لگاری نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ نوردین سرکی مجھ سے بہت سینئر تھے لیکن انہوں نے کبھی مجھے جونئر ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا انہوں نے مزید کہا کہ اور بہت سارے لوگ تھے جو اپنے اپنے پروفیشن میں بھی ماہر تھے اور بڑے رائٹر بھی تھے اور وہ رائٹر سب کے سب جو تھے وہ پروگریسیو رائٹرز تھے اور ایک مضامتی تحریک جو چلی تھی ہم سے پہلے ون یونٹ کے خلاف اور پھر زیاو لگ کی مارشلہ کے خلاف تو اس زمانے میں ہم نے ان کو بہت ایکٹیو دیکھا اور اسی وجہ سے ہم ان کے بہت قریب ہو گئے انہوں نے کبھی جونئر اور سینئر کا فرق نہیں رکھا ہم ان سے سیکھتے تھے اور ایسے جو لوگ تھے ہم ان کے پاس جا کے بیٹھنا ان سے سیکھنا ہم فخر محسوس کرتے تھے اپنے لئے اور پرسٹیج محسوس کرتے تھے کہ ایسے بڑے لوگ کے ساتھ ہم جا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے کوئی سیکھتے ہیں تقریب کی مہمان خصوصی اور سابق صبائی وزیر مہتاب اکبر راجشیدی نے کہا کہ ہمیں تاثب سے بالاتر ہو کر سب کو اپنانا چاہیے اسلام ہمیں نفرت کا نہیں محبت کا درس دیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کا ایمان ہے اور کسی بھی آپ مذہب کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں کیا کہیں نفرت سکھائی گئی ہے اس میں کبھی یہ کہا گیا ہے کہ تم ٹھیک تو آپ کے سب خلط ہیں اللہ ہے ایک ایسی کوئی معبرائش ہستی ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے اب آپ کی مرضی آپ ایمان لائیں آپ کی مرضی ایمان نہ لائیں لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے تو جو ویلیوز ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ ویلیوز شاید ان کے بڑوں نے ان کے آس پاس سے رہنے والے لوگوں نے شاید کیا یقیناً انہوں نے لیکچر دے کے نہیں بتائی ہوں گی ان کے عمل نے ان کو بتایا ہوا کہ ایسے کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو باقی کام ہوتا ہے وہ آپ کی اسحافظہ کرتے ہیں آپ کی درسگاہیں کرتی ہیں آپ آس پاس جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ اپنے اندر آپ جذب کرتے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جیسے کہا گیا کہ خود آپ ایک راہ منتخب کرتے ہیں عدل سمرو صاحب نے کہا آپ کے پاس سامنے ساری کائنات ہوتی ہے اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی لوگ ہوتے ہیں سو کالڈ کامیاب بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی راہ خود منتخب کرتے ہیں کہ مجھے کس راہ پہ چلنا ہے آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کہتا کہ تم رشوت لو چوری کرو کسی کو تکلیف دو آپ کے اندر ایک جو دو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ خیر بھی ہے شر بھی ہے کونسی چیز کس پر حاوی ہوتی ہے وہ اندر کی کہانی ہے تو نور الدین سرکی صاحب جو تھے انہوں نے کیون سی راہ ملتخب کی اچھی ویلیوز والی جو انہوں نے آس پاس دیکھی اور وہ چیز جو دیکھا کہ ایک انسان کو آپ مدد کیسے کر سکتے ہیں اتنی مثالیں دی گئی کہ اگر کوئی سیاسی کیس میں کوئی آ رہا ہے تو زیادہ تر سیاسی کیس میں جو آپ کو وکٹمائز ہی کیا جاتا ہے اسٹیٹ کے خلاف آپ بول رہے ہیں نور الدین سرکی کے صاحب زادے شاہب سرکی نے کہا کہ میرے والد کا نام ہی میری شناخت ہے وہ کہتے تھے کہ کسی سے نہ ڈرنا اور ہمیشہ سچ بولنا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مٹھا تمہارا ہاتھ عورت کو لگا تھا زندگی بر کے لیے سبقو عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا عورت میڈم نے جیسے بات کی عورت چاہے بازاری ہو عزت اس کا حق ہے آپ کا فرض ہے آپ نے اس عورت کی عزت کرنی اس کے علاوہ چھوٹے بڑے کی تمیز چھوٹے سے بھی پیار اور عزت سے ملنا ہے بڑے کی ہمیشہ عزت کرنی ہے اور ریٹائرڈ آدمی کی پہلے عزت کرنی ہے ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو جو سٹنگ ججز ہوتے ہیں نورملی میں وکیلوں کی بات کروں گا ہم لوگ پہلے ان سے ملتے ہیں باقی دیکھتے ہیں کوئی اتفاق سے کوئی ریٹائرڈ بچارہ مل گیا تو اسے ملیں گے لیکن میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا تھا ان کے ساتھ بھی دعوتوں پہ گیا تھا تو سب سے پہلے میں ڈھونٹا ہوں ریٹائرڈ ججز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا سینئر سیٹیزن پہلے ان سے جا کے ملے وہ تو سرونگ ہے ان سے ملی لے کے تو یہ کچھ چیزیں جو دیکھی کلائنٹ کے ساتھ سنسیر ہونا ججز غلط فیصلہ کریں صحیح فیصلہ کریں پاگلپن کا فیصلہ کریں جو بھی آپ نے مسکرانا ہے کیوں کہنا ہے آپ نے جھگڑا نہیں کرنا کوٹ کا ڈیکورم نہیں خراب کرنا کیونکہ یہ ریفلیکشن ہوتی ہے آپ کے سینئر کی دوسرے جونئر بھی دیکھ رہے ہوتے وہ کیا سبق لیں گے تو کوٹ کا ڈیکورم بارون کا ڈیکورم گھر کی ہر چیز یعنی کہ پرسنل پروفیشنل لائف کے بارے میں ایک کمپلیٹ انہوں نے مجھے جو سکھایا اور مجھے فخر ہے وہ میرے باپ تھے مجھے فخر ہے کہ وہ میرے رول موڈل تھے اور ان کے نام سے ہی ہم ہیں میرا بیٹا بھی انہیں کے نام سے کام کرے گا انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی انہیں کے نام سے کام کریں گی میں آپ سب لوگوں کا آرٹس کاؤنسل کی تبسط سے رحمان محسر سپیشنی میں شکر گزاروں مہتاب راشدی صاحبہ کا اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے جو مہمان جنہوں نے مجھے بھی پرانی یادیں وہ یاد دلاتی ہیں وقتاً فوقتاً تو میں سوچتا رہتا ہوں ایک اور چیز جو مجھے والی صاحب سے جو میں نے ان کے جانے کے بعد جو ہے میں نے کیچ کی وہ یہ تھی کہ اگر میں کسی قانونی مسئلے میں پس جاؤں میں سوچ رہا ہوں مجھے کوئی رستہ نہیں نکل رہا میں سوچتا تھا والی صاحب ہوتے تو وہ کیا کہتے اور آپ یقین کریں سو فیصد کوئی نہ کوئی چیز ان کا کلو مل جاتا ہے جس سے پھر میں ادھر جاتا ہوں یا وہ کتاب دیکھتا ہوں یا وہ میں عمل کرتا ہوں یا وہ میں لکھتا ہوں اور اللہ کی رضا سے وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ استاد جو ہے میرا مشورہ صرف یکسٹرز کے ساتھ ہے آپ ہمارے سینئرز کا قصور ہے جیسے میڈم نے بلکل صحیح بات کی یہ جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے یہ سینئرز سے اسادزہ سے اور والدین سے ملتا ہے آج کل کے والدین ہے تو الحمدللہ یہ کام چھوڑ دیا ہے یہ ٹک اوور کر دیا ہے گھر پہ گوگل نے واتس ایپ نے یوٹیوب نے یہ نیٹ فلکس نے ایمیزون پرائیم بغیرہ نے یہ ذمہ داری تو والدین کی الحمدللہ انہوں نے لے لی ہے رہ گئے اسادزہ تو اسادزہ کا حال میڈم نے بتا دیا تو جو بھی سینئر ہے ہماری فیلڈ میں اگر کوئی سینئر ہے میری اس سے ریکویسٹ ہے ہاں جوڑ کے ریکویسٹ ہے جہاں کوئی سینئر کو دیکھیں گائیڈ کرنے کا موقع ہو اس کو ڈائریکشن دینے کا موقع ہو خدا رہا اس کو گائیڈ کریں خدا رہا اس کو ڈائریکشن دیں اس کو صحیح رستے پر چلائیں نہ کہ پیچھے بیٹھ کے اس کا مزاق اڑائیں کہ یہ کہاں سے آگیا کل کا بچہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا دیکھو کیسے مزاق بنایا تو میری اس سینئر سے گزارش ہے ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا بہت شکریہ اس تقریب میں علم و عدب سے تعلق رکھنے والی ناموار شخصیات اور وقلہ برادری سمیت موززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی